کیا آپ کو آن لائن بینک سٹیٹمنٹ چاہیے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا انڈ تک دیکھنا ہے اے ٹوزر سارے طریقے بتاؤں گا آپ کو اس ویڈیو کا دیکھنے کے بعد آپ کی بینک سٹیٹمنٹ جو کہ آپ لوگ ویزے کے لیے بینک نون کے لیے گورمنٹ پالیسیز کے لیے گورمنٹ جابز کے لیے ٹیکس فائلنگ کے لیے اور تمام چیزوں کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں اور یہ ویڈیو اور ہنڈر پرسنٹ یوز ہو سکتی ہے اب نکالنی کیسے ہے موبائل فون کی سنکرین پر سمجھاتا ہوں اگر آپ لوگوں نے اپنا موبائل سیدھے پر کار رکھا ہوئے تو اپنے موبائل کو ٹیڑا کار لیں تاکہ آپ کو اے ٹوزر ہر چیز سٹیپ بے سٹیپ سمجھائے کہ ہم لوگوں نے اپنی بینک سٹیٹمنٹ کیسے نکالنی ہے تو چیک کر چلاتا ہوں موبائل فون کی سکرین پر سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے یو بیل ایپ کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر سائن ان کر لینا ہے میں آرڑی سائن ان کر چکا ہوں سائن ان کرنے کے بعد آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا پیمنٹ فیوریٹ اکاؤنٹ یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں اکاؤنٹ پر کلک کر دینا ہے اکاؤنٹ پر یہاں پر اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ کلک کر دینا ہے سٹیٹمنٹ میں کلک کرنے کے بعد آپ نے پراپر اپنی پوری سٹیٹمنٹ ڈاؤنلوڈ کرنی ہے تو آپ نے فیلٹر پر کلک کر دینا ہے یہاں سے فارکزیمبر میں نے فروری سان دوزار بیس کی ستائیس تاریخ سے لے کر سان دوزار تیس کی جون جولائی کی تیس تاریخ تر چاہیے تو یہ پرسیسنگ ابھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے وہاں پر کلک کر دن کیا اور یہ مجھے نکل آئی اب میں سٹیٹمنٹ ایسے تو نہیں پیس کر سکتے میں نے سٹیٹمنٹ پوری ڈاؤنلوڈ کرنی ہے تو ڈاؤنلوڈ پر اپنے کلک کر دینا ہے جیسے ڈاؤنلوڈ کلک کریں گے لازٹ ٹیسٹ ایک سال کے آپ کو چاہیے تو وہاں پر کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھے گا آپ مہارے سامنے دو یو لائک ٹو سیٹھے پاسورڈ نو وقتی طور پر ہم اس کو نہیں کرتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوگا یہ پرسیسنگ کے اندر چلتا رہے گیا اب دیکھے گا جیسے یہ آپ کے سامنے ڈاؤنلوڈ ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس پر اینڈ پر میں دکھاؤں گا آپ کو سٹیٹمنٹ کہ یہ سٹیٹمنٹ ہم مارے پاس نکلے اس کا پرنٹ نکال کر آپ اس کو کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے یہ لوڈنگ کمپلیٹ ہوتے ہیں یہ دیکھے گا ابھی یہ کمپلیٹ ہوگا یہ پی ڈی ایف کے اندر مارے پاس آگیا اس کو ہم نے سیو کرنے فائل کے اندر ہے سیو ٹو فائل پر کلک کر دیں گے اگر آپ انڈرائیڈ ہے تو اس کا بھی میں طریقہ بتا دوں گا ابھی یہ دیکھئے گا اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں اس کو کاٹ کر یو بی ایل بینک اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ کچھ طرح پر کار لکھ دیں گے تاکہ ہمیں سمجھ آزے یو بی ایل بینک سٹیٹمنٹ اس کے بعد ہم سیو کر دیں گے سیو کرنے کے بعد اس کو فائل کے اندر جب آپ جائیں گے وہاں سے آپ اوپن کر لیں گے میں آئی فون یوزر ہوں آئی فون کے اندر آپ فائل کو اوپن نہیں کر سکتے سکرین ریکارڈن کے ہوتے ہوئے ٹھیک ہے جیسے میں فائل کو اوپن کروں گا تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا نظر آ جائے گا یو بلر بلر ہو جائے گا کہ آپ اپنی فائل اپنی گیلری اوپن نہیں کر سکتے سکرین ریکارڈر کے ہوتے ہوئے سو یہ طریقہ کر دیں اگر مزید کوئی انفرمیشن چاہیے کمنٹ کر دیں